تو جتنے دوستہ باب سن رہے ہیں سب کی خدمت میں گزارش ہے اپنے کاموں کو مختصر فرمالیں اپنے ملازمین کو سہولت دے دیں آسانی دے دیں گرمی کا روزہ ہے تاکہ سارے روزہ بھی رکھ سکیں افطاری بھی کر سکیں سہری ترابی بھی پڑھ سکیں افطاری اگر ایسی اندہ دھندہ نہ کھائی جائے تو آسانی سے ترابی پڑھی جا سکتی ہے لیکن وہ عام طور پر لوگ اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں کہ وہ اتنا طبعی پھیر دیتے ہیں کھانے پھانے کی کہ پھر وہ اٹھنا ہی اب کھا ہو جانتا نماز کہیں پڑھنی انہوں سے تو اٹھا نہیں جاتا لیکن اگر ایک دو گلاس سادہ پانی پی لے دو چار کھجوریں کھائے لے ایک آت کوئی پھل کا ٹکڑا لے لے اور یہ پکوڑے سموسے پیسز اور اس قسم کی فضل آج ہی میں مسجد میں افطاری پہ بیٹھا تھا تو میں دیکھ رہا تھا ہمارے ساتھی کیسے حملے کر رہے تھے خوفناک تو باقی پھر ایسے حال میں تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک دو سادہ گلاس شہد کا شروط پی لیا جائے اور دو چار کھجوریں لے لی جائے ایک آت کوئی پھل لے لیا جائے اور اس کے بعد بڑی آسانی سے نماز پڑھی جائے گی پھر اس کے بعد آپ جو کھانا چاہیں آپ تھنڈا پیئیں گرم پیئیں ترابی کے بعد جو مرضی کھا لیں یہ ترابی پڑھنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں پچھلے سال ہا سال سے میرا یہ معمول ہے کہ بس ہے سادہ پانی بغیر برف والا ایک دو گلاس دو تین کھجوریں اور اس کے بعد نماز پڑھی نماز کے بعد پھر کوئی ایک آت کہوے کا کپ تھوڑا بہت کوئی دو چار لکھ میں اور پھر ترابی آسانی سے پڑھی جاتی ہے تو گزارش تھی سارے سننے والوں سے کہ ہم ترابی کی نماز کا احتمام کریں اس میں سستی نہ کریں اس میں غفلت نہ کریں یہ میرے رب کی پسندیدہ نماز ہے رمضان کے دنوں میں رمضان کو رمضان اس لئے کہتے ہیں رمضان کے مطلب ہے جل جانا جل جانا تو رمضان کو رمضان اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ اپنے بندے کے پورے مہینے کے پورے سال کے گناہوں کو جلاتا رہتا ہے اس کی بھوک پیاس کی ایک آگ بنتی اس میں اللہ اس کے گناہ ڈالتا ہے جلاتا ہے ڈالتا ہے جلاتا ہے یہاں تک جب انتیس روزہ ہوتا ہے اور ہم آخری طرح بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی سارے گناہ اس کے جلا کے راک بنا کے اڑا دیتا ہے اور اسے بالکل صاف کر دیتا ہے اس لئے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا کہ یہ گناہوں کے جل جانے کا مہینہ ہے تو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو معفی مانگ کے جاتے ہیں بھئی معاف کرے آجے میں حجتے جا رہے ہیں بھئی کوئی قصور ہوئے تو معاف کرے آجے میں حجتے جا رہے ہیں اور بھئی تاڑی بڑی میں عربانی میں انہوں معافی دے ہوئے جو میں حجتے جا رہے ہیں میرے بھائی گئے نو روزہ حج سے بڑا عمل ہے روزہ حج سے بڑا عمل ہے یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے حج صرف مالدار مسلمانوں پر فرض ہے اور مالدار میں بھی صحت مند بھی ہو تب جا کے وہ فرض ہوتا ہے روزہ کی حفاظت کے لیے میرے نبی نے یہاں تک فرمایا فَإِذَا صَابَكَ أَحْدٌ فَخُلِ النِّسَائِن کسی کو گالی دینا اس کو اُبھارنے کے لیے یا اس کے غصے کو بڑھانے کے لیے بہت بڑا عمل ہے اور اشتحال اور غصے کانا لازمی ہو جاتا ہے میں اپنے نبی پر قربان جاؤں آپ نے فرمایا کوئی تمہیں بڑی سے بڑی گالی دے اور تم روزے میں ہو تو اپنے روزے کو بچانا اور اس سے کہنا بھائی میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے تو بھائی و بینوں ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں کوئی بدتمیزی کرے چپ رہو کہیں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اٹھ کے چلے جاؤ پورے وجود کا روزہ ہو تو ہمارا یہ روزہ قیمتی ہو کر ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا اور چار چیزیں میں ہر سال دور آتا ہوں چونکہ میرے نبی نے فرمائی ہے جس سے روزہ بھی رک جاتا ہے شب قدر کی بخشش بھی رک جاتی ہے اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کسی بھائی بین میں یہ کمی ہے تو اس کو دور کر لیں میرے نبی نے فرمائے کہ شب قدر میں اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے لیکن چار جن میں چار کمیوں والے چار کمیوں والے ان کا معاملہ پینڈنگ ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ ان کوئی معافی نہیں ہو سکتی اگر وہ تعبہ کر لیں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے اس میں ایک ہے شراب پینے والا وہ جب تک تعبہ نہیں کرتا وہ اس کی بخشش نہیں ہوتی دوسرا ہے ماں باپ کو دکھ دینے والا اور تکلیف دینے والا جب تک وہ ماں باپ سے معافی نہیں مانگتا اس کی بخشش نہیں ہوتی تیسرا ہے رشتہ داروں سے لڑنے والا لڑائی کنے والا چاچے نہ لڑائی بھائیا نہ لڑائی پیو نہ لڑائی ماں نہ لڑائی بھینہ نہ لڑائی لڑتا ہی رہے جاندہ ہے جس کی مستقلی عادت ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی چوتھا ہے جو دل میں کسی کے لئے کینہ رکھتا ہو ایک ہوتا ہے بغض ایک ہوتا ہے کینہ بغض ہے نفرت اور کینہ ہے نفرت بھی ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی ہے یہ اس سے بڑا درجہ ہے گناہ کا تو جس دل میں کینہ ہو جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو جو ماں باپ کا نافرمان جو شرع پیتا ہو تو ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے یعنی ان کو تاریخ دے دی جاتی ہے جو ڈیٹ دیتے ہیں ہمارے جج ان کو ڈیٹ دے دی جاتی ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں گے تو معاف کر دیا جائے گا توبہ نہیں کریں گے تو معاملہ ان کا خرابی میں جا سکتا ہے توبہ بہنوں ہمیں اس روزے کا استقبال کریں اور اس کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنائیں اس میں قرآن پاک کی تلاوت کا سرس سے ہو چونکہ تورات رمضان میں اتری انجیل رمضان میں اتری زبور رمضان میں اتری قرآن پاک رمضان میں اترا عبرہیم الاسلام پر جو کچھ اترا رمضان میں اترا سارے نبیوں پر جتنا کچھ اترا سارے کا سارا رمضان میں اترا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اکیس رمضان ایک روایت کے مطابق کئی روایات ہیں ایک روایت اکیس رمضان پیر کی رات میرے جواب غار حرامے تھے اور آپ کی عمر مبارک تھی چالیس سال چھے مہینے اور دس دن یہ چالیس سال چھے ماہ دس دن ہے چاند کے لحاظ سے انگریزی کے لحاظ سے نہیں تو چالیس سال چھے ماہ دس دن آپ کی عمر مبارک تھی پیر کی رات تھی اور جبریل آپ کے پاس قرآن لے کر آئے اقرع بسم ربک اللہ دی خلق یہاں سے قرآن کی ابتدا ہوئی ہے تو اس میں قرآن کی تلاوت کو بڑھایا جائے اور اس میں خیرات کو بڑھایا جائے اس میں لوگوں کو افطار کروایا جائے لوگوں پر خرچ کیا جائے تو یہ ہمارا رمضان بڑا قیمتی بنے گا لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا روزانہ تھوڑا تھوڑا میں اس کے متعلق آپ کے ساتھ بات کرتا رہوں اب دعا فرمائیں میرے سفر رہ جاتے ہیں یہ وہ نہ ہو بیچ میں رہنا جائے میری کوشش ہوگی کہ روزانہ آپ سے میری تس منٹ پندر منٹ بات ہو جائے رمضان کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ جو اور کوئی چیز اللہ ذہن میں ڈال دے گا وہ بھی پیش کرتا رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقا 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 موسیقا